انہم رہو وانسالی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجودہ زمانے میں جو سب سے بڑھتی ہوئی چیز ہڑیوں کا کولی جن یعنی ہڑیوں کی بربراہت اور چوڑوں کے درد جو ہیں مریضوں کے عام ہیں میں نے اپنی زندگی میں علم الحکمت اور علم القیمیا یعنی طب اور قیمیا کے اوپر جو سنتی سال ارتی سال گزارے ہیں اور اپنے عباؤ اجدار کا بارہ سو سالہ محیط علم اس کے اوپر مکمل ریسرچ اور مجودہ زمانے میں ہومیوپیتی ایلوپیتی آئیوویٹ جنانی کے اوپر جو ریسرچ کی ہے اس کو ملا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایلوپیتی کے نالج کے بغیر چاہے کوئی حکیم ہو یا طبیب ہو وہ مریض کا پوری طرح سے علاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مریض جب کسی حکیم یا طبیب کے پاس آتا ہے تو وہ ایلوپیتی سے میوس ہو کر تقریباً آدھا ڈاکٹر اور حکیم بن کر آتا ہے لہٰذا ان کے امراض کا علاج کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبیب حکیم کے پاس بھی دور جدید کا علم ہونا چاہیے اس کے اوپر گاہے بگاہے میں مفترف طریقوں سے آپ ساتھیوں کی خدمت میں ایلوپیتی اس کے میتھرڈ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں ہمیشہ ڈسکس کرتا رہتا ہوں آج میں جوڑوں کے درد اور اس کے مریضوں کے معاینے کے اوپر ساتھیوں کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں جوڑوں کے مریض کے درد کو معلوم کرنے کے لیے اور اندازہ لگانے کے لیے صرف ٹیسٹ رپورٹ کافی نہیں ہے مفتلف باڈی میں ہمارے دماغ میں تقریباً چار کروڑ بتیس لاکھ کمانڈ ہیں جو ہمارے دماغ کے کمپیوٹر ہیں پچوٹری گلانڈ سے سنگنل پاس ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے میدے کے اندر تقریباً ساڑھے تین کروڑ گدود ہیں تو خالی رپورٹس تمام سمٹمز کے بارے میں آپ کو قطن کچھ نہیں بتاتی جب تک آپ مریض سے کوئریز نہ کریں سوال نہ کریں اس کی ڈزیز کے بارے میں اس کی ہسٹری نہ پوچھیں اس وقت تک آپ کسی بھی مرض کا لائی نہیں کر سکتی مریض کی ہسٹری کو اختیار سے معلوم کرنے سے مرض کی نویت معلوم ہو جاتی ہے اور جوڑوں کی مماری سے متعلق پیٹرن کی صحیح تشکیص ہوتی ہے درد پین لفظ جو ہے درد کیا ہوتا ہے کیا یہ کسی خاص مقام یا عام قسم کا ہے کیا درد جوڑ سے نکلتا ہے ریڈ کی ہڈی مسل یا ہڈی سے نکلتا ہے کیا درد کسی اور جگہ کی طرف جاتا ہے جوڑ کا درد مقامی ہوتا ہے لیکن ادھر ادھر پھیل سکتا ہے کیا یہ لگازار ہوتا ہے یا وقفے وقفے سے یہ کتنا شدیدہ اور کتنا چھپنے والا ہے اس کے بارے میں سوالات اور مریض کے جوابات کے بغیر علاج میرے خیال میں ہو بھی جائے تو پوری طرح منکر نہیں ہے مثال کے طور پر جو درد ایک دن رہے اس کو ایلوپیتی کی زبان میں پلینڈ اور اومک یعنی جوڑوں کا درد ہوتا ہے اور کہتے ہیں جب کچھ دنوں سے درد کے حملے بغیر علاج کے ہو تو ان کو گاؤٹ کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کی جاتی ہے ان سے کہ وہ گاؤٹ کی نشاندہ ہی کرتے ہیں لگاتا درد خاص کر رات کے وقت ہونے والا کسی بیماری کا سبب ہو سکتا ہے کیا اس فیکٹر اگروٹنگ یا پریسی پیٹک یہ سب چیزوں کے بارے میں جب تک جانیں گے نہیں مثال مکینیکل شکایات کام کرنے سے بہت بری طرح اور آرام کرنے سے کتنا فاقہ ہوتا ہے سوجل والا جور کا درد اور ریڈ کی ہڈی کا درد آرام کے بعد زیادہ ہوتا ہے یا کام کرنے سے اس کو تسکین ملتی ہے یا مسکولر پین کی وجہ سے ٹرومہ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شایٹیکہ یعنی ارکل نساء کے اندر جب بندہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بڑی پین یا اس کا پاؤں سنو ہوتا ہے تو اس کو سکون آنے لگتا ہے اور وہ چلتا چلا جاتا ہے یہ سب چیزیں اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کیا درد کی اسابی علامات ہیں مثلا جور کا سن ہونا سویاں چھبنا یا طاقت کم ہونا اسبی درد کی علامت ہے اکراؤ یا سستی اکراؤ اور سختی سٹیفنس کیا یہ مقامی ہے یا عام ہے ریڈ کی ہڈی کی سختی کھچاؤ اور جور کو کھچاؤ آنا کسی چوٹ کے بعد ہوتا ہے کیا یہ لیم کے گرڈر پر اثر انداز یا گیرہ کرتی ہے سوری کیا اکراؤ دن کے وقت زیادہ ہوتا ہے اور کام کرنے سے اسے ارام ملتا ہے اگر جور صبح کے وقت پندرہ منٹ سے زیادہ اکراؤ میں ہو تو یہ عام طور پر متورم ہوتے ہیں ریڈ کی ہڈی کا کھچاؤ اور درد معذرت کے ساتھ کچھ طبیت ٹھیک نہیں ہے میری لیکن اس کے باوجود کسی ساتھی نے کہا تو مجھے نالج کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑی ریڈ کی اڈی کا کھچاؤ اور درد جو صبح کے وقت زیادہ ہو وہ ان کی لوزنگ جو ان کی لوزنگ ہوتی ہے سپونڈائی لیٹس کو ظاہر کرتا ہے اور اگر عمر پچپن سال سے زیادہ ہو کندے اور پہلاؤ کا اکڑاؤ اور درد ہو تو وہ مفتر اضلاعات کا درد ہو سوائلنگ یعنی سوزش کیا سوزش ایک جوڑ کی یا بہت سارے جوڑوں کی ہے کیا یہ لگاتا رہے یا وقفے وقفے سے رہتی ہے کیا سوزش کیا دورانیا چھوٹا ہے یا لمبا ہے کیا سوزش کے ساتھ کوئی علامات مثلا سرکی اور حرارت وغیرہ ہوتی ہے کیا مریض جوان ہے درمیانی عمر کا ہے یا بورا ہے زخم جوانوں میں عام ہوتا ہے مریض کی عمر کیا تھی جب سے شکایت شروع ہوئی جوڑوں کی سوزش عام طور پر عورتوں میں ہوتی ہے جن کی عمر پچاس سے بیس سال ہو یعنی بیس سے پچاس سال کی عمر یہ جوڑوں کی جو سوزش ہوتی ہے یہ عموماً لیڈیز خواتین میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ مریض کی جنرل ہیلت اس کی جنرل ہیلت کیا کوئی اور بماری متعلقہ یا کوئی پریشانی جیسا کہ وزن کم ہونا بخار وغیرہ ہونا سارے جسم کا بخار ہونا جوڑوں کی بماری کی عام علامت ہوتی ہے اگر بخار آتا ہے یا وزن کم ہوتا ہے تو سمجھیں آٹو امیون جوڑوں کی بماری ہے اے این اے آٹو نیوکلئر امیون سسٹم کیا کوئی اور متعلقہ ڈاکٹر نے اس کے بارے میں مریض کو جب آپ کے پاس آیا کسی طبیب حکیم کے بعد کچھ شرائط کے ساتھ اس کی کسی چیز کو ڈائیگنوز کیا ہے شوگر ہونے کی صورت میں چار کورس جوائنٹس کا درد ہو سکتا ہے اگر آپ میڈیسن سے علاج کریں گے ایلوپیتھی میں کیا کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورتیں اکثر پشاباور گولیاں استعمال کرتی ہیں پشاباور گولیاں مردوں اور عورتوں میں گاؤڈ جمع کرتی ہیں ہرمون تبدیل کرنے کی اور مانع حمل دوائیوں سے سٹیمک لیوپس آریتھیمیا توس جمع ہوتے ہیں اور سٹرائیڈز کے استعمال سے اس کے لئے بافتیں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ ملوم کرنا بھی بہت ضروری ہے کیا یہ نسل میں کسی کو درد ہوتی ہے سکل سیل یہ بماری افریقہ کے کالیج وانوں میں جوڑوں کے درد کا جو ہے نا سبب بنتی ہے اس کے علاوہ کیا اس طرح کی کوئی بماری ہوئی جو گزرستہ ہسٹری کیا یہ پہلا موقع ہے کیا پہلی بماری کے بقایہ اثرات میں گاؤٹ ایسی بماری جو خود بود دس روز کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے یا اود کر آتی ہے اسی طرح خاندانی ہسٹری کیا کسی خاندان میں کسی شخص کوئی اس طرح کا یا کوئی اور مشابہ متعلقہ خرابی ہے آسٹرو تھرائی ٹیسٹ یہ خاندانی ہو سکتی ہے سیرو نیکٹس سپونڈا ٹرائی ٹیسٹ یہ بھی خاندانی ہوتی ہے پیشے کی اسٹری کا ملوم کرنا کہ مریض کا پیشہ کیا ہے میند مزدوری کرنے والے اور ناچ کرنے والوں کو ٹیشوز کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں بہت ساری ایسی شکایات ہیں آج میں اتنا ہی پارٹ ون جوڑوں کے درد کے حوالے سے ساتھیوں کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے پورے پارٹ اور تمام ڈزیز کے اوپر ایلو پیتھی یونانی اور آئیو وید کے حوالے سے میں مکمل کوشش کروں گا کہ تمام قطبہ حضرات اور حکمہ حضرات کو اس کا نالے دے سکو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ